بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے فیزکس ٹینٹھ کلاس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے فرس ایکسرسائز کے پہلے دو کوسٹن جو ہمارے پاس ہو گئے تھے کلیئر امید ہے کہ آپ نے بھی کلیئر کر لی ہوں گے یاد کر لی ہوں گے آج جو ہم نیکسٹ کرتے ہیں اگلا کوسٹن جو ہے ٹین پانٹ ٹری پہلے تو سب سے دیمپڈ اسیلیشن کی ڈیفینیشن ہم نے بتانی ہے کہ دیمپنگ کیا ہوتی ہے پھر اس میں ہم نے بتانا ہے جی کہ دیمپنگ جو ہے وہ کیسے اسیلیشن کے امپلیشیوڈ کو جو کوئی باڈی اسیلیٹ کر رہی ہے اس کے امپلیشیوڈ کو کیسے جو ہے وہ ریڈیوز کرتی ہے پرگریشیوڈی مطلب آج سا ایسا کیسے ریڈیوز کرتی ہے تو وہ ہم نے اس میں بتانا ہے تو بچے میں نے کوشی کی ہے کہ آپ کے لئے جو ہے نا یہ ایک بک ہے میرے پاس آپ نے بھی کوشی کریں اگر آپ لے لیں ہینڈ بک جو ہے وہ الف کی سٹون والی کلاس ٹینٹھ میں جو ہے وہ اس کا اس بک کو آپ پرچیز کر لیں اس سے آپ نے جو ہے وہ کوئیسن بنے ہوئے ہیں ہیڈنگ وائز ہیڈنگ دے کے کوئیسن بنائے آنسر لکھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ نے ادھر سے جو ہے وہ ان کو تیار کر لینا تو آج میں نے جو ہے وہ آپ کے لئے تیار کی ہے اس کو دیکھیں ذرا کہ اس کوئیسن کو ہم نے جو ہے وہ کیسے لکھنا ہے فرسٹلی جو ہے ہمارے پاس اس میں بچے پہلا کوئیسن جو ہے آپ کا یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ڈیمپنگ آسیلیشن کیا ہے اور کیسے جو ہے یہ ریڈیوز کرتی ہے ایمپلی چیوڈ کو اگزیمپل بھی دینی ساتھ میں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ڈیمپنگ کی ڈیمپنگ کیا ہے کہ ایک ایسیلیشن سسٹم میں جب کوئی ریڈیسٹی فورس آجائے تو وہ ہمارے پاس جو ہے جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیمپڈ آسیلیشن ہو جاتی ہے سو آگے ڈیمپنگ کیسے جو ہے وہ کرتی ہے فار این آئیڈیل سسٹم تو ایبسنس آف اینی فرکشن آر ریڈیسنس تو ہمارے پاس یہ ریڈیوز اس کا ایمپلی جوڈ نہیں ہوگا لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جیسے کہ فگر نظر آ رہی اس میں آپ کو یہ ہمارے پاس اس کا ایمپلی جوڈ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہونا شروع جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے فگر بنانی اس میں ہیڈنگ وائز اور لاس پر ایک ایگزیمپل دینی ہے یہ شاک ایبزوربر ہے آٹو موبائلز میں جو ہوتا ہے ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا موٹر سائیکل کے پچھلے پیئے کے ساتھ جو ہے وہ دو سپرنگ نمہ اوپر لگے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس شاک ایبزوربر جو ہے یہ ڈیکم ڈیکسیلیشن کی ایگزیمپل ہے ورکنگ کس طرح سے ہے اس میں کار کا بتایا ہوئے اس نے یہ اپنے اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو تیار کر لینا ہے یہ فگر آپ کو بنانی جائیے اوپر جو ہے وہ کار کے فریم سے اٹیچ ہونا ہے آئل اور گیس سیل جو ہے اس میں راڈ لگا ہوا ہے راڈ اصل میں وہ پسٹن ہے جو کہ اس کو جو ہے وہ آئل کے اندر جو ہے یہ موو کرتا ہے جو کہ اس کو سمجھ لیں ہیڈرولیک آئل جو ہوتا ہے اس میں پریشر کو کم کرتا ہے تو یہ اچھی طرح سے بچی آپ نے تیار کر لینا اس کو اس کوسٹن کو نیکس اس میں آپ کا اگلا کوسٹن جو ہے وہ ہے جی کہ how can you define the term wave wave کو کیسے define کریں گے wave ہم define کر چکے disturbance in any medium which causes the particle of medium to undergo vibratory motion so یہ wave کی definition ہو گئی mean position کے across جو ہے وہ equal interval of time میں elaborate difference elaborate the difference between mechanical wave and electromagnetic waves اس کی categories ہیں پہلے اس میں آپ نے کر دینی ہے difference between mechanical waves اور electromagnetic waves کیا ہیں mechanical waves کی definition جن کو گزنے کے لیے medium کی ضرورت ہوتی ہے propagation کے لیے require کرتی ہے medium ہم نے پڑا ہوا mechanical waves ساتھ میں اس کی جو ہے example دی ہوئی ہے اچھا نیچے دوسرے نمبر پہ electromagnetic waves ہیں وہ جن کو medium require نہیں ہوتا وہ electromagnetic waves ہیں پھر ان کی example دی ہوئی ہے یہ اچھی طرح سے بچے اپنے تیار کر لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے just wave کی definition اور جو ہے ہمارے پاس mechanical wave کی definition اس کی examples اور electromagnetic wave کی definition اور اس کی example ہے آگے چلتے ہیں جی اس میں question number جو ہے وہ آپ کے پاس آگے بک کے اوپر جو آپ کا four five بنے گا distinguish between between longitudinal and transfers wave with suitable example longitudinal and transfers wave میں آپ نے جو ہے وہ فرق بتانا ہے یہ ہمارے پاس mechanical waves کی ہی دو جو ہے وہ branches ہیں ساملے دو ہمارے پاس types ہیں longitudinal وہ waves جس میں ہمارے پاس medium کے particle back and force جو ہے وہ یعنی along the propagation of wave ہی parallel to wave motion کے جو ہے وہ vibrate کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس longitudinal waves ہیں اس کی example ہیں sound waves ہیں سو آگے کیسے ہوتا ہے اس میں compression rare fraction ہوتا ہے compression rare fraction کیا ہے یہ دیکھیں جیدھر سے ہمارے پاس جو ہے spring compress ہوا ہوا وہ compression اور جیدھر سے جو ہے وہ extend ہوا ہوا ہے یہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ہم rare fraction اس کو نام دیتے ہیں cruss اور trough کی فارم میں یہ ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ figure آپ نے بنانا نہیں اس میں next اس میں ہے جی بچے ہمارے پاس transfers wave transfers wave کون سی motion ہوتی ہے جس میں wave کے medium کے particle کی motion wave کی motion کے perpendicular ہوتی ہے وہ transfers wave ہے اور یہ سلنگکی کے اندر کس طرح سے یہ cruss اور trough کی فارم میں ہمارے پاس جو وہ بنائی جاتی ہے cruss کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس highest point ہوتے ہیں transfers wave کا وہ portion جو کہ above mean level ہوتا ہے وہ cruss ہوتا ہے اور نیچے trough ہوتا ہے below mean level سو یہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ question مکمل ہو گیا یہ اچھی طرح سے اپنے تیار کر لینا اگلا question ہے ہم نے draw کرنی ہے ایک transfers wave جو کہ جس کا amplitude 2 cm ہو اور wavelength 4 cm ہو یاد رکھنا ہے بچے amplitude یہ vertical ہمارے پاس یہ والا amplitude ہے vertical ہم میئر کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ amplitude ہے جو ہمارے پاس vertical ہی ہے اور دوسرے نمبر پہ wavelength کیا ہے wavelength ایک cruss سے لے کر دوسرے cruss تک کا جو فاصلہ ہے ہمارے پاس بچے یہ wavelength کہلاتی ہے جو کہ 4 cm ادھر شو کی ہوئی ہے cruss اور trough شو کی ہوئی ہے یہ ہی آپ نے figure ہی باسا بنانا نہیں اس میں آگے چلتے ہیں جی اس میں ہمارے پاس اگلا question جو ہے ہمارے پاس what is wave equation wave equation کیا ہے یہ question ایسے بن سکتا ہے یا پھر ایسے بھی بن سکتا ہے میں نے پہلے بتایا بھی تھا پڑتے ہوئے اس کو جب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ question آتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے آئے گا ریلیشن بتانا ہم نے speed frequency اور wavelength کا یہاں ایسے بن جائے گا write the formula relating speed of wave its time period and wavelength سو یہ تین طرح سے question کی statement بن سکتی ہے wave equation ہے کیا relation ہے یہ ہمارے پاس frequency wavelength اور جو ہے ہمارے پاس speed کا اچھا پھر اس کے اندر v f اور lambda میں یہ ہمارے پاس relation ہے کیسے بنتا ہے یہ relation یہ دیکھ لیں velocity is equal distance over time پھر d over t so on v کے لیمڈا over t so v is equal to f lambda t ہوتا ہے one over f تو یہ ہمارے پاس v is equal to f lambda proof ہو جائے گا لو جی بچے ادھر تک آج آپ کا یہ homework ہے سمجھ لیں یہ question اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنے میں سارے ایک دفعہ میں نہیں کروارا آپ کو 5 5 کر کے 2 4 کر کے کروارا ہوں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح تیار کرتے جائیں figures جو ہیں وہ بنابنا کے دیکھیں practice آپ نے خود کرنی ہے اپنا homework آپ نے خود ہی چیک کرنے یہ آپ کا کام ہے بچے اس کو امانداری کے ساتھ آپ نے ساتھ ساتھ تیار کرتے جانا ہے بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کو تیار ہی نہ کیا ہوا ہو تو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھا کریں اور اس کو اچھی طرح میرا پتر تیار کر لینا ہے آج کے لئے یہی question کریں نیکس ہم کال جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے question جو رہتے ہیں وہ بقی کریں گے شکریہ خدا حافظ